ہلو وہ چلتا رہے یہاں نظر نہ آئے ٹھیک ہے یہ چیک کر لینا تھا آپ لوگوں نے یہ کام تھا آپ کا خیر میں اس کو اٹھاتا ہوں یہاں اب یہاں کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے سمجھنی ہے میں یہاں آتا ہوں ہم نے ایمیج کا میں نے کہا تھا ایمیج آئی ایم جی سورس لگاتا ہوں یہ ایک ایمیج ہے جو کہ یہاں ڈسپلی ہو رہی ہوگی اس کو ہائٹ ویٹ کا اٹریبیوٹ دیا تھا ٹھیک ہے اب ایمیج پہ ایک اٹریبیوٹ ہے بارڈر ٹھیک ہے ایمیج کا بھی کیا آنا شروع ہو گیا ہے بارڈر آنا شروع ہو گیا آگے سمجھ ٹھیک ہے اس طریقے سے ایمیج کا بارڈر ایمیج پر بھی الائن کا اٹریبیوٹ لگتا ہے اس کو اگر میں کر دوں لیفٹ تو بائی ڈیفال بھی لیفٹ پر ہے میں اس کو کر دوں رائٹ تو کہاں پر ہے رائٹ اٹریبیوٹ ہے لیکن اس پر ایک چیز نہیں لگتی سینٹر ٹھیک ہے سینٹر اس پر ڈیریک اپلائی نی ہوگا سینٹر کے لیے کیا آواج ہے اس کو ہم سمجھیں گے یہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر سینٹر اس طریقے سے اپلائے نہیں ہوگا تو اس کے اٹریبیوٹ میں ویلیو سینٹر نہیں ہے اب آتے ہیں یہاں آگے چلتے ہیں بارڈر ہم نے ٹیبل ہیڈنگ یہ سب دیکھا واہ ٹیبل کے بعد آگے آج ہم سیل پیڈنگ ویڈنگ دیکھ لی آئی تنگ لسٹ شروع ہو جائے گی لسٹنگ کا کام شروع ہوگا لسٹنگ کا ہاں لسٹ شروع ہو گئی ہمارے پاس بیسک جرنل فارمولا جو لسٹ کے لیے ہے وہ ہم دو قسم کی لسٹیں یوز کرتے ہیں یو ایل اور او ایل ایک اور بھی ہے ڈیفینیشن لسٹ کلاتی ہے اتنا زیادہ کوئی یوز نہیں ہوتی بہت ہی کم لائٹ لی کہیں ایک آت دفعہ یوز کیا ورنہ آپ اس کے لیے بھی کیا یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ او ایل یا یو ایل یو ایل ہمارے پاس ہے ان آرڈر لسٹ اس میں ترتیب ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے کوئی چیز سیریز سے چلے یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو آرڈر لسٹ ہوتی وہ کیا ہے ترتیب وائز ہوتی ہے ایسا کوئی کام جو سٹیپ بائی سٹیپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کھانا پہلے بنے گا دین کھائیں گے ایسا تو نہیں ہوگا پہلے کھا لیتے ہیں پھر بنائیں گے ایسی بات ہے پہلے بنائیں گے تب ہی کھائیں گے یہ سٹیپ کیا ہے ون بائی ون چل رہا ہے بھائی پہلے یہ چیز آئے گی مارکیٹ سے پھر یہ بنے گا پھر چولا جلے گا اس پہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسی چیزیں جو ریسیپی فارم میں ہو یا سٹیپ بائی سٹیپ ہونے کا ہو ٹھیک ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے آرڈر لسٹ میں اور آرڈر لسٹ کوئی بھی کام پہلے کرلو بھائی تین کام آپ کو بولیں اس میں سے کوئی بھی کام پہلے کرلو ٹھیک ہے تو یہاں پر آتے ہیں یہ کیسے لگتی ہیں لسٹیں بہت سمپل ہیں آپ نے سمپل ایک یو ایل لکھنا ہے اور انٹر لگا دینا آ گیا اس کے اندر یو ایل جب آپ نے لکھا تو جرنل فارمولہ کوئی نئی چیز نہیں آئے گی صرف یو ایل ہی نظر آئے گا آپ لائی ملٹیپلائے بھائی تھری کر دو لائی کا مطلب ہے لسٹ آئٹم سہی ہیں کیا ہے لسٹ آئٹم یو ایل کا مطلب ان آرڈر لسٹ لائی کا مطلب لسٹ آئٹم اب یہ جو لسٹ آئٹم ہیں یہ کیا ہے بھائی سمپل ہے آپ لکھ دو آئٹم ون یا ایک منت اس کو سیف کرتے ہیں ذرا اور یہاں کے ریزلٹ میں دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو ریزلٹ میں کیا آیا ہے کیا آیا ہے ایک لسٹ بن کر آگئی ہے ایک آرڈر لسٹ کیا بن کر آگئی ہے آن آرڈر لسٹ سوری اب یہ کیا ہے اس کے اندر آن آرڈر لسٹ ہے اس کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے آپ کوئی بھی چیز پہلے دے دو فرس پہ یہ دے دو سیکنڈ پہ یہ دے دو کوئی فرق نہیں پڑتا اسی کے مقابلے ایک اور لسٹ ہے وہ کیا ہے وہ اسی کی بالکل اسی طرح ہیں آرڈر لسٹ آن ہوئی اس آرڈر لسٹ کے اندر کیا ہے لائی ہے لائی ملٹیپلاہ بیٹھری اور لائی خیر یہی والے کاپی کر لیتے ہیں ان کو مسئلہ نہیں ہے یہی کاپی کرتے ہیں لائی تو ایکزیک یہی ہوتا ہے سمجھ آ گیا ڈیفرنس دیکھ گیا کوئی مسئلہ سمپل ہے آرڈر لسٹ اور آن آرڈر لسٹ اب آتے ہیں یہاں اس کے اندر ایک ایک اٹریبیوٹ ہے جی ہاں نا اس کے اندر نمبرنگ ابھی وہی آگے چیز بتانے والا ہوں سبر تو کر جاؤ UL پر آتے ہیں یہاں اب ہمارے پاس ایک اٹریبیوٹ ہے جس کا نام ہے ٹائپ کیا ہے ٹائپ میں آگے میں لکھ دیتا ہوں CIR CLE سرکل تو یہاں پر کیا آگیا وہ دیکھو اوپر سٹائل میں سرکل ایک ہے SQ U A R E SQUIRE تو دیکھو یہاں یہ سٹیپ کس میں بنے ہوئے آگے بولیٹ پوائنٹس اسکوائر کی شکل میں سرکل اسکوائر اور ایک اتر D I S C دسک یہ دسک ہے سمجھ گئے بات کلیر ہے اس طریقے سے ہمارے پاس اس میں یہ ویلیوز اویلیبل ہے سرکل ہے اسکوائر ہے اور ڈسک اویلیبل ہے یہ کس کے لیے کونسی لسک کے لیے ان آرڈر لسک کے لیے جس میں بولیٹ پوائنٹس ہیں اب یہ ہٹا دیتے ہیں اب یہی ایٹریبیوٹ یہاں پر بھی ہے ٹائپ میں یہاں اگر 1 لگ دوں capital میں تو 1,2,3 چلے گا اگر I میں 1 لگ دوں small والا تو small roman number چلیں گے اگر capital میں I لگ دوں تو capital roman number چلیں گے اگر capital میں A لگ دوں تو alphabet چلیں گے اگر small میں A لگ دوں تو small میں ABC سمجھ گئے یہاں تک بات ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ آپ کے پاس listing والا کام کر رہا ہے کہ بھئی آپ list کے اندر ایسے list سمجھ گئے clear ہے type کا attribute ہمارے پاس یہ آگیا ایک اور ہے یہاں پر میں کرتا ہوں اس کو 1 اب کیا چلے گا 1,2,3 یہاں ایک attribute ہے start کے نام سے میں نے اس کو کیا 5 numbering کہاں سے start ہے 5 سے start ہے میں اس کو کر دوں numbering کہاں سے start ہے تو bullet points کی numbering جہاں سے آپ start کرنا چاہتے ہو وہاں پر کیا دوگے start میں value pass کر دوگے اسی طریقے سے اگر میں یہاں pass کروں دیکھو یہاں pass کر دوں a اب یہاں کیا pass کرنا پڑے گا میں چاہتا ہوں d سے start دے یہاں پر کیا pass کروں گا d یہ تو واپس a سے چلو ہے یہاں پہ میں pass کرتا ہوں 4 اب d سے چلا کیونکہ وہ اصل میں numbering دیکھ رہے ہیں آپ جب 4 pass کرتا وہ دیکھ 4 پر کیا ہے number 4 پہ کیا آپ ہے b تو b سے start ہوگا ٹھیک ہے یہاں تک بات کلیر رہے اب کہاں تک جاتے alphabet کتنے 26 یا 20 22 23 24 5 سے ختم اب اگر یہاں آ جاؤں 25 کے بعد 25 اب کیا ہوگا y z a a ٹھیک a a دوبارہ سے چھڑے 28 100 500 100 ہر alphabet کے 26 مرتبہ a b c d دوبارہ سے شروع ہو جائے گی a b تک ہو گیا z تک ہو گیا پھر دوبارہ سے a b c d start ہوگی a کے ساتھ a شروع میں رہ گا a سے z تک پھر b پھر c اسی طرح سے اگر میں زیادہ بڑھا دوں 5000 تک تو ترپل تین دفعہ میں یہ اسی طریقے سے چلے گا ہر alphabet کے ساتھ تین دفعہ یہ چلے گا سمجھ گئے بات clear ہے اس طریقے سے ہمارے پاس bullet points آتے ہیں یہی list آپ کے پاس nav bar کے اندر بھی use ہوتی ہے کس کے اندر اچھا ایک اور چیز ہے مجھے یہ نہیں پتا اس میں none آتا ہے کیا آتا ہے جیسے اس میں میں نے none پاس کیا list style کیا ہو گیا ختم ہو گیا صرف دیکھنے کو ختم ہوا otherwise یہ same to same ہے اس کا ایک اور attribute بھی ہے اس کو بھی نہیں دیکھیں گے اس کو ہم جب styling پڑھیں گے تب اس کے اندر جتنے بھی لکھی ہوتے ہیں home about سب کے سب اس کے اندر ہوتے سمجھے بات جتنے بھی ایک ناببر کے اندر elements ہوتے ہیں وہ سب کے سب کہاں پر ہوتے ہیں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ تک بات clear ہے سمجھ گئے بات یہ آپ کے بات UL اب آتے ہیں یہاں پر اگر اس نے کوئی خاص چیز بتائی ہے ورنہ یہ بتایا ہوگا اس نے اسی کو رگڑ کے رکھا ہوگا اس نے بھی یہ دیکھ لینا یہ رٹہ مارا نہیں ہے میں نے بھی یہ اتنا کیونکہ use نہیں ہوتا DL والا definition والی list آئے گی نیچے اس نے دیا ہوگا DLD ایک ہوتا DLDL FL اس طریقے سے definition list definition list is also where entries are like dictionary اور انگلیپس کسی چیز میں definition تھا آپ نے لگانی اس کے لئے use ہوتا ہے دوبارہ اوپر آگیا دیل جیسے OL ہوتا نا OL UL اور DL سے کیا ہوتا یہ start ہوتا DT سے اس کی definition کا text ہے اور DD کے اندر اس کی example ہے اچھا اس نے full form دیو گی a term a definition defines the end list اس کے لئے کام کرتے ہیں اس ہی کوڈ کو باڈی والے کوڈ کو سمپل یہاں سے copy کرتا ہوں اس کو سمجھنے کے لئے یہاں پیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بھئی پہلا آگیا DD اور DT کے اندر جو لکھا ہوگا وہ definition کی heading ہے اور یہ کیا ہے DD میں کیا ہے definition تین times اس نے بتائی ہوئی یہاں پر آجاؤ تو دیکھو خود با خود سمجھ آجائے گا style ہے ٹھیک ہے اب یہ 50 definition لکھنی ہے ایک ساتھ جتنی بھی اس سب کی سب اس style دی ٹی جو ہوگا اس کے نیچے جب DD لکھو گے تو بہ automatic اس کو ایسے definition کی format ملے گا الگ سے ٹھیک ہے simple copy اور paste یہ بہت کم use ہوتا ہے بہت بہت کم آپ کو دیکھنے کو ملے گا simply آپ کے پاس ایسے text آگیا ٹھیک ہے تو یہ پوری جو ہے وہ دی لے اور یہ جو heading ہے وہ دی ٹی ہے اور یہ کیا ہے ڈی ڈی ہے definition list ہے یہ format آپ کو بنا بنا ہے آپ پر مل جائے گا book کے اندر بنا بنا formula ہے format ہے آپ اس کے اندر سے دیکھ کے اس چیز کو سمجھ سکتے ہو سمجھ کے بیٹا clear ہے یہ بھی میٹاتا ہوں آگے چلتے اس کو بھی دیکھ لیا ہے text link text link anchor tag بتا رہا anchor tag میں نے آپ کو بتا دیا اس طریقے سے یہ link لگاتا ہے href کے attribute کے اندر اس کے بعد target آگے یہاں آتے ہیں url base url اس کو کہتے ہیں یہ link ہے اس کو url کہتے ہیں یہ جو link ہے اس کو بولتے ہیں url اچھا page بنانا وہ ہم نے دیکھا ہے id کے through ہم نے دیکھا ہے ٹھیک ہے بس یہاں تھا کہ image کو link بنانا وہ بھی ہم نے دیکھا ہے images link وہ کلا میں نے آپ کو بتا تھا نا دو images ایک اس میں 3 images ڈالی تھی دو پہ کنسر آرہا تھا ایک پہ تھم آرہ تھا وہ کیا تھا link کی وجہ سے یہ چیز ہم اٹھاتے وہ ہم جب java script پڑھیں گے تو دیکھیں گے کس طریقے سے back سے data آئے گا اس کا کام یہاں نہیں ہے ہمارے پاس یہاں آتے ہیں اور یہ کیا topic دیا ہے ہاں ایک anchor tag کے اندر email والا یہ format ہے اس کو رٹہ مار لیتے اس کو copy کرتا ہوں یہاں پر لاکے paste کرتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی یہ save کیا یہ بٹن ہے send feedback پر کلک کیا خود بخود email open ہو رہا ہے پہلے تو google chrome open کر لیتا chrome پر already open chrome mail نہیں mail والے option پر آئے خود بخود کیا open کر رہا ہے email open لکھتے tech اب اس پر hrf کے اندر کیا دینا ہے hrf کے اندر یہاں پہ آپ نے یہ چیز دینی ہے mail mail to میں اس بندے کا email اکثر آپ نے دیکھا کسی website کے اوپر جاؤ وہاں لکھا ہوتا ہے mail اوپر subject خود بنا وہ آ جاتا ہے پہلے سے تو یہاں پر یہ رہا mail کس کو بھیج نہیں اس کا email خود بخود آ جائے گا dev. bilal صدیق یہ بنا وہ آ جائے گا dot com نہیں bilal صدیق erder gmail dot com یہ خود آئے گا subject کیا لکھ رہے subject بلفرز میں لکھ دیتا ہوں end دیا وے end کو چھوڑ دو یہاں subject یہاں آئے subject میں feedback ہے نا تو میں یہاں کہہ دیتا ہوں bilfers subject ہم بنا دیتے ہیں assignment date extend subject ہو گیا کیا لکھ دی extending ٹھیک ہے اور body میں آگے message ہے آپ اگر message لکھنا چاہتے وہ بھی یہاں پہلے سے لکھ سکتے ڈیئر sir kindly time بڑھا دیں ٹھیک ہے تو اس طریقے اب آپ یہ click کرو گے message بھی لکھا جائے گا task بھی آج گا اور یہ بھی as it is یہ والی چیز ہے خیر اس کا mail اٹھا یا ہے ہم آپ email میں login ہوئی بھی نہیں ہے ڈی اس وجہ سے جائے گوگل پہ چلے جاتے اب account کا بولے گا یہ بڑی پنچائے تھے بس سمجھ گئے نا تم اپنا account open کر دیں نا click کرو گے چل جائے گا جس کے system میں جس کا account open ہوگا میرا system laptop ہو تو میرے پاس آ جائے گا as it is آپ کے پاس بندے کا email two میں چلی جائے گی اس کے بعد یہاں سے یہاں تک email لکھو گے پھر question mark sign لگاؤ گے اس کے بعد subject لکھو گے is equals to لگاؤ جو بھی subject کا نام ہے جو بھی آپ subject دینا چاہتے ہو وہ لکھو گے سبجک مطلب اس email کا کیا subject ہے کیا purpose ہے اپ subject letter میں بھی بھی کیا object لکھنا چاہتے ہے سب یہی یہاں لکھ دیو write your message here ٹھیک ہے بھائی یہ اب اس کے پاس یہ جائے گا سمجھ کے بات تو خیر عارضی طور پر سامنے آگئے چیز تو میں نے بتا دیا اب آتے frames کے اوپر ہمارے پاس یہ frames ہیں نا یہ جو frame بتا رہے ہیں یہ ختم ہو چکے اب یہ frames use نہیں کرتے نہ یہ use ہوتے ہیں نہ یہ بہت ساری ویب سائٹ میں سپورٹ ہی نہیں ہے لیکن ان میں ایک frame ہے جو کام کا ہے وہ کیا ہے اس کو ہم الگ سے دیکھتے ہیں وہ ہے آئی فریم کون سا فریم ہے بیٹا اب کام چھوڑ دیں باتیں چھوڑ دیں ایک most important tag ہے ہمارے پاس i frame کا ویسے تو frames ختم ہو گئے ہیں overall لیکن i frames کا tag جو ہے نا وہ ہمارے پاس کافی important tag ہے اب یہ i frame کا tag is i frame small یہ ٹھیک ہے یہ src آ گیا کیا آ گیا src کا مطلب src یہاں پہ کیا لگ گی src لگ گی کوئی ایک src آئے گی link آئے گا یہاں پہ یہاں link کس چیز کا آئے گا یہ چاہیز سمجھ نہیں بلف ابھی میں آتا ہوں article کا link دے دیتا اور border 5 دے دیتا ہوں 300 اور hide دے دیتا ہوں 300 save کرتا ہوں اس کو واؤ یہ کیا ہے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں دیکھو یہ ایک الگ پیج ہے hello class کیا آ رہا یہاں پہ یہ ایک الگ ویب سائیڈ کا پیج ہے یہ پیج الگ ہے یہ پیج اس میں show ہو رہا تو کبھی کبھ آپ نے دیکھا ہوگا کسی ویب سائیڈ کے اندر کوئی دوسری ویب سائیڈ کا کچھ content آ رہا ہوتا ہے یا آپ یہ سمجھ لو advertisement کے طور پہ آ رہی ہوتی ہے ایک ویب سائیڈ پہ گئے اس کے سائیڈ پر ایک بار بنا پہ سکرولنگ بھی چاہ رہی دوسری ویب سائیڈ دکھائی جا رہی ہے صحیح ہے وہ ویب سائیڈ یہاں پر کیسے لائی جاتی ہے آئی فریمز کا tag کس کے لئے یا aside کا tag میں نے use نہیں کیا دیکھ لیں گے وہ بھی چیک کر لیں گے ابھی ابھی بتا دینا اس کے بعد ہی فورا سے اچھا یہاں پر آتے یہ simple tag ہے اصل میں اس tag کو چاہئے آپ ایڈویٹائزمنٹ پرپس پہ لاؤ یا کسی بھی پرپس پہ اصل میں ہے کہ اس ویب سائیڈ کے اندر کسی دوسری ویب سائیڈ کا کوڈ آپ چلا سکتے ہو اس ویب سائیڈ کے اندر کیا چلا سکتے ہو کسی بھی دوسری ویب سائیڈ کا کوڈ آپ چلا سکتے اچھا ایک اور کام کرتے لو بھائی اپنی ویب سائیڈ میں اپنی ویب سائیڈ کا کوڈ ہے دیکھ رہے ہو اپنی ویب سائیڈ کا کوڈ اپنی ویب سائیڈ کے اندر دکھا رہے ہوں اب یہ بات ہو ادھر آتے و3 سکول پر آتے اور اس سے پہلے لکھتے آئی فریم اشٹی ایمیل آئی فریم پر آ جاؤ یہ دیکھو یہ و3 کی ایک ویب سائیڈ ہے یہی ویب سائیڈ اپنے پیج پہ دوبارہ چلا رہے دیکھ رہے اپنے پیج پہ یہی ویب سائیڈ دوبارہ آ رہی ہے یہ کیسے آ رہی ہے آئی فریم آرہ آرہ باہر کی بہت ساری ویب سائیڈ جو آپ کو allow نہیں کرے گی میں try مار تا will for youtube ہے let me try this کیونکہ security issue ہے ہر آپ کو allow نہیں ہوگا کہ آپ ہر website یہ پہ دے گو youtube refuse to connect refuse کر دیا انکار کر دیا youtube نے connect ہونے سے کوئی local website ہو جائے گی ٹھیک ایک اور ہمار پاس ہے نا ہم کل سے چلا رہے ctrl shift ctrl h یہ ہم live کرتے رہے یہ ہم نے live کی ہے چلو اس کو چیک کرتے لو بھئی ہماری کل والی website تھی نا وہ ادھر چل رہی ہے یہ کس نے بنائے ہے بھئی اچھا میں بولو یہ top اچھا top پہ دیئے پوری website on back پہ آتے ہیں سمجھ گئے بات بیٹا clear ہے تو اس طریقے سے آپ کسی website کے اپنی website کے اندر کسی دوسری website کا content چلا سکتے ہو بھئی یہ ہے کہ وہ website آپ allow فائنی کوئی یونیورسٹی ہے سمجھے یہاں آجاؤ تو ہم نے اکرا کی website on کر دی اور اب ہم اکرا یونیورسٹی کے website کو ادھر try کرتے ہیں کیا بات ہے سر چلو بہت تیج ہو رہی ہے تو اکرا کی website ہم سے ناراض ہو گئی ہے بہت بہت بیکار website ہے یہ اچھی ہے کیا بات تو یہ اکرا آگئی ٹھیک ہے اکرا کی website یہاں پر آگئی height width بڑھا کے 400 کر دیتے ہیں ہم بہت time لے رہی ہے ایسا لیے اس کی website load on انہیں load لے رہی responsive ہی تو چل رہی ہے یہ دیکھو یہ کیا کیا website نہیں چل رہی تھی ارے responsive یہاں جو website responsive ہوگی یہ ہماری website سے نہیں ہے یہ جو آپ website لارے ہو اس website code کیسے اس پر depend کرتا ہے اگر اکرا والوں نے اپنی website responsive بنائی ہے کہ ہماری website 400 ویٹ پہ responsive ہو جائے اگر 400 ویٹ پہ responsive ہے تو یہاں responsive ہوگی نہیں ہے تو نہیں ہوگی اس میں ہم نے چلانی ہے آئی فریم پہ وہ کیا ہے دو چیزیں ہیں جیسے ہم نے یہ لگا نا ایک تو website use کر سکتے ہیں اب آئی فریم کو ہم manly دو purposes کے لئے use کرتے ایک تو ہے کہ اگر آپ نے online courses وغیرہ کی کوئی بھی website دیکھ آج کل کوئی بھی میں چل رہی کاؤ ہوتی یوٹیوب پر ہی چل رہی ہوتی اگر یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہو جائے یہاں سے بھی تو اس پرپس کے لئے بھی ہم کیا کرتے یہاں پر یہ ویڈیو چلاتے آؤ دیکھتے اب اس کو کیسے چلانا ہے یوٹیوب پہ جائیں گے کسی ویڈیو کا لنک اٹھائیں گے اور یہاں پر دے دیں گے یہی ذہن میں آتا ہے 500 by height کر دیتا 300 1 2 7 اور انٹر ٹھیک ہے اور یہاں آتا ہوں اور کوئی لنک پڑھا ہو ہے کاؤپی پیس کیا بھا ٹھیک ہے پرفیکٹ اور ادھر آتے اس کو کر دیتے ہیں یہ لنک جو ہے یہ کس کا ہے میری اپنی ویب سائٹ کا وہ جو میں اوپر کا پی کیا ہے 1 to 7 والا یہ یہی والا لنک چل رہا ہے خیر یہ لنک ہٹھاتے اب ہم کیا ٹرائی کر رہے یوٹیوب کی ویڈیو کا لنک اب یوں کان سے آگیا تو کیا لگائیں چلو کرتے ہیں آتش بازی چلو کرتے ہیں آتش بازی ٹھیک ہے تو ہم یہاں آگئے ہیں آتش بازی کرنے ہم نے یہ سیف کیا اور وہاں جائیں گے تو کیا چل رہا ہوگا ٹھینگا کیا چل رہا ہوگا ٹھینگا وجہ یہ ہے کہ یہ کوڈ یوٹیوب کی ویب سائیڈ کا کوڈ ہے اور ویب سائیڈ آلاؤ نہیں کرتی ہے چل لے اس کے لئے آپ جو کوڈ use کرتے ہیں وہ ہوتا ہے embed کیا ویب کون سا کوڈ مطلب وہ جو کوڈ ہے وہ اصل میں بنایا ہی اس کے لئے گیا وہ کہا آو یہ آنے کے بعد آپ کو دکھ رہا ہے یہ ایم بیڈ کا option آپ اس ایم بیڈ پہ آو دیو ایم بیڈ پہ پورا آئی فریم دیا وہ اس نے چاہو تو یہ پورا آئی فریم کوپی کر لو چاہو تو صرف src کے اندر جو ویلیو پہلے ہم جو src کے اندر ویلیو صرف وہ کوپی کر لیتے ورنہ اس کے بہت اٹریبیوٹ ہیں چھوٹے چھوٹے اتنے اٹریبیوٹ ہیں کہ ہر کسی نے نیا ایک اٹریبیوٹ لگایا ہوگا آپ یہاں آجاؤ اور اس کے اوپر کلک کر دو ارے یار امبیڈ کیا اوڈ آگیا آپ آوے یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اس پر یہ چل رہا ہوتا ہے ویب سائٹ کے اوپر اس کی اگزیمپل میرے ذہن میں آگئی math is fun چل جائے بھائی کیا ہو گیا تین تو ایک کام کرتے ہیں یہاں آتے ہیں اور google on کرتے math is fun dot com ایک ویب سائٹ ہے یہاں آتے ہیں آپ نے کچھ بھی پڑھنا ہو سیکھ نہ آؤ ادھر جاؤ numbers پر نہیں math is fun پہ تو نہیں i think videos کس پر ہوتی ہیں بھائی google پر آؤ gcf global ms word یا powerpoint یا کچھ بھی یہاں آؤ یا یہ دیا ہوئے ms word کا tutorial free والا چل جا بھائی کیا تنگ کرتا رہتا ہے فال تم یں بہت تیج ہے یہ یہ دیکھو یہاں پر آجاؤ اس website پر ان لوگوں نے education wise ایک course بنائیا one by one لیکن ان لوگوں نے video یہاں نہیں ڈالی ہوئی ہے اس پر یہ لوگ video ڈالتے لیکن website بنائی ہوئی اب website پر کیا ویڈیو ڈالیں گے اور upload کریں گے تو load بڑے گا اس کے لئے ان لوگوں نے کیا کیا یہاں پر iframes use کر کے iframes کے اندر کیا دے دیں ہمیں اس طریقے سے ویڈیو دے دیں جیسے ہم نے ابھی دوری مون بھائیا لگا لی دیکھو next next ویڈیو کا option بھی دے رہے یہ کون ہے پہ یار یہ بہت تنگ کر دوسرا یہ کہ آپ یہ ہو شیئر پہ جاؤ ایمبیڈ پہ جاؤ یہ پورا کوڈ دیا ہے اے ٹو زی آپ آپ یہ پورے کا پورا کوپی کر لو کلپ نہیں دے رہے یہ پہ ویسے تو کلپ دے دیتا پورا کوپی کے لیے یا مجھے فریم بھی دے گا اللہو بھی آٹو پلے چھوٹی چھوٹی ویلیوز ہیں یہ بھی اس نے سب دیا یہاں آجاؤ ٹائٹل وائٹل بتا نہیں کیا کیا دیا اس نے ٹھیک ہے سیم ایڈیٹ اس چیز یہ دیا اس میں ویڈھ ہائٹ اور سورس ہی ہم نے یوز کیا ہے فریم بورڈر ہم نے دیکھ لیا اس پہ ڈائریک بورڈر نہیں یہ بورڈر ہے اب اللہو میں کیا کیا ایک یہ پاس کیا آٹو پلہ بورڈ رائٹ کپی جو چیز وہاں لکھی ہوئی تھے نا وہ اچھا اس سے مجھے ایک اور چیز یہاں آگئی ویڈیو کا ٹیک پڑا تھا ویڈیو میں ایک اٹریبیوٹ ہے نام یاد نہیں آرہا یار ویڈیو کے ٹیک کا ایک اٹریبیوٹ ہے جس سے آپ ویڈیو پہ بینر لگا سکتے ہو بینر کا مطلب اگر آپ کی ویڈیو سامنے اب آپ ویڈیو لگاتے دیکھو ویڈیو پہ کیا نظر آتا شروع میں جو فرسٹ سکرین نظر آتی یعنی کہ ویڈیو پلے کرتے جو پہلی سکرین وہ نظر آرہی ہو آپ وہ نہیں چاہتے اس کی جگہ آپ کوئی بینر چاہتے ہو ٹھیک ہے اس طریقے کوئی تھم نیل لگانا چاہتے آپ اس پہ کوئی بینر یا تھم نیل لگا رہے آپ وہ آپ بنا کے اس پہ لگا سکتے وہ فرسٹ ہے اس کے لئے کیا بلتے ایک i think value بھی شاید تھم نیل ہی google اور آتے ہیں video tag تھم نیل html poster poster attribute کا نام ہے poster ٹھیک poster نام کا attribute ہے اس میں جو image پاس کرو گے نا اس سے ہوگا کیا ویڈیو تو یہ رہی ویڈیو یہ رہی ویڈیو کے اوپر آ رہی حالان کہ اس ویڈیو کے اندر یہ ویڈیو یہ رہی سیدھا ٹھیک لیکن جب بھی فرس ٹائم یہ آئے گا تو اس کے پر یہ poster نظر آئے گا پیلے جیسے بینر نظر آتا ہے سمجھ آگے بات تو تھم نیل یا بینر جس کو بول دو یہ آپ کے سامنے آئے گا خیر ایسے اور ایک اور بات دیکھو یہ چیزیں کیا کیا مجھے یاد نہیں تھی میں نے وہاں آگے گوگل پہ لکھا اس نے خود مجھے یہاں تک پہنچا دیا و3 آپ کے پاس بہت اچھی ویب سائٹ ہے آپ یہاں آجاؤ جو بھی ٹائگ بولو گے ہر چیز آپ کو بتائیے دیکھو ویڈیو کا ٹائگ تھا نا سورس مووی ڈاٹ ایم پی ایم پی فور او جی جی یہ اس کے فارمیٹ دیئے میں اس نے ٹیک ہے اچھا آگے ایک اور بھی ہے ویڈیو ٹائپ کیا ہے ایم پی فور ویڈیو ٹائپ کیا ہے او جی جی یہ یہاں ٹائپ کے فارمیٹ میں بتا دیتا ہے اس سے ہوگا کچھ نہیں اگر نہیں بھی بتاؤ گے تو بھی لیکن یہ کہ کہ بس ایک جرنل وی میں بتانے کے لئے یار یہ ایک انفرمیشن پاس کروا دو اس کو ٹیک ہے یہاں آتے ہیں اس کو بھی اٹھاتے ہیں یہ سمجھ آگئی بات تھمنیل والی اور یہ آگیا ویڈیو ٹری والی ویڈیو دیکھ لو اس پر بھی یہی کام ہوا ہے یہ دیکھو ان لوگ نے کیا دیا پورا یہ یہاں بھی یہ ویڈیو لگائی ہوئی ہے یہاں آتے ہیں اس کو ای تنگ یہ بھی انسپیک ہو کے کم ہو جاتا ہے جاتا ہے یہ جب رواago وделی جاتا ہے جاتا ہے ساں یہ ورڈ کہا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا اچھا یہ دیا اسپین یہاں اس کا یہ کوڑ دیا ٹھیک ہے چلو اچھا یہاں آتے ہیں یہ بھی ہو گیا یہ دیکھ لیا آئی فریم آئی فریم ایک اس کام کے لئے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یوٹیوب کی ویڈیوز یہاں لگانے کے لئے آپ اس طریقے سے یہ یوز کرتے ہو دوسرا میں نے بتایا کسی ویب سائٹ کا کوڈ لگانے کے لئے تیسرا کام ہے اس کا کہ آپ یہاں پر گوگل کا میپ لگاتے ہو وہ کیسے آئی فریم لے ہو سورس کے اندر گوگل کا میپ چاہیے آپ یہاں ہو پہلے تو آپ دیکھو گوگل میپ لکھو گوگل میپ بلدیہ ٹاؤن دے مار ساڑے چار یہ رہا گوگل میپ کیسے کھلے گا پہلے تو یہاں آتے ہیں اس کو ایسے ٹرائے مارتے ہیں آو بہت جھلم ہو گیا چلا ہی نہیں آ رہا تو خیر یہ ایسے نہیں چلتا ہمیں پتا چل گیا اس کے لئے کیا ہوتا ہے ایمبیڈ کوٹ دیتا ہے پہلے تو یہاں دیکھ لیتا ہے ایمبیڈ کوٹ یہاں پہ دے رہا یہ رہا ایمبیڈ میپ پورا آئی فریم دے دی ہے کاپی ایچ ٹی ایمل دے رہا یہ ایچ ٹی ایملی کاپی کر لو یہاں آو اس آئی فریم کو ہٹاو اور ایسے دے مار ساڑے چار کر دو یہ لو بھئی آ گیا بلدیہ ٹاؤن بسم اللہ چوک کے پاس ہمیں ہم کہاں بیٹھے ہیں ماسٹر خالد کون ہے بھئی ہے کائیں کائم خانی روڈ یہ ہے یہ کون سا روڈ ہے خیر ہم یہیں کئی ہیں ٹھیک ہے ہم یہیں پہ کئی پہ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں تو یہ وہ روڈ ہے جرنلی سمجھ گئے بات کیا کائیں یہ کدھر چھوڑ دیکھا میرے پاس آ رہی ہے میرے پاس یہ مسجد آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر آ جاؤ یہ آپ نے دیکھ لیا ایمبیڈ کیا یہاں پر کوٹ چل جاتا ہے جو کہ کیا ہے آئی فریمز کے اندر ہے تو آپ کہیں کوئی بھی چیز آپ نے نکال لیے ہو اس طریقے سے اور ہاں یہ ہے کوئی خاص کوٹ بھی آپ جو ہے نا جیسے ملدیو نے بلدیہ ٹاؤن لکھا ہے تو بلدیہ ٹاؤن کے حساب سے کوٹ دیا ہے اس نے آپ اس کے حساب سے ایمبیڈ کی آوہ کوٹ نکال سکتے ہو گوگل کی مدد سے ٹھیک ہے انٹرنیٹ بند ہو گیا خیر ورنہ ہم اس کو انٹرنیٹ سے نکالیں آپ ایمبیڈ کوٹ لکھیں گے یہ چل جائے انٹرنیٹ تو بتا دیتا ہوں ایمبیڈ کا کوڈ لکھیں گے وہ سیم چیز آپ کو ڈیلیور کر دے گا جیسے ہے ویسی چیز اچھا آگے آتے ہیں اور یہ فریمز کو کلر والر دینا اس کو تو مار دو گولی آپ چھوڑ دو یہ آئی فریمز ہیں جو کہ ابھی ہم نے دیکھے ہیں آئی فریمز کے چھوٹے چھوٹے اٹریبیوٹے سب بتا رہا ہے بیٹا یہ دیکھ لینا مارجن ویڈ سکرولنگ نون سکرولنگ سکرولنگ اور نون سکرولنگ والا کا نون ری سائز یا سکرولنگ سکرولنگ میں کیا ہوگا جب آپ کے پاس جو کوڈ ہے نا آپ ایک تو ہے کیا انٹرنیٹ نہیں آن ہوا نا انٹرنیٹ کے تھرو ہی ہو گئی ہے ٹھیک ہے سکرولنگ میں کیا ہے سکرولنگ کے اندر ہی ہے کہ جب آپ کے پاس ماب آگیا پورا ایک تو میں زوم کر رہا ہوں دوسرا ہے سکرول کر کے نیچے اگر سکرولنگ نہیں ہوگی وہ جتنا ماب پہ آپ زوم کرو گے بس زوم کی آوہ دکھائے گا اتنا ایسا باقی نہیں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے اٹریبیوٹ دی ہیں ہر ایک اٹریبیوٹ کو یہاں اس نے ڈیفائن کیا ہوئے سمپل لینگویج میں آپ کو اٹریبیوٹ پتا ہے لائن لائن سے پڑھ لو جو میجر اٹریبیوٹ ہیں وہ میں نے بتاہ دی ہیں ٹھیک ہے بس اس سے زیادہ والے اٹریبیوٹ یہاں چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سو تین پہ کہاں آگئے ہیں کہاں تھے آئی فریمز پہ تھے آئی فریمز لسٹ وغیرہ ختم ایٹی نائن ایسٹی ایمل بیک گراؤنڈ آگئے کہاں گیا ہاں بلوکس اور یہ ابھی آئی فریمز کے بعد ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہیں وہ دیکھنی ہے بلوک ایلیمنٹ اور ان لائن ایلیمنٹ یہ میں نے آپ کو دونوں بتائیں ہیں یہ کیایا کیسے کام کرتے ہیں اچھا یہ دیکھ لیں گے بلوک ایلیمنٹ اور ان لائن ایلیمنٹ ہمارے پاس سٹارٹ ہو گئے ہیں صحیح ہے بلوک ایلیمنٹ اور ان لائن ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں ان کو اچھے سے ہم ڈسکس بھی کریں گے اس کے اوپر اچھے سے ہم لوگوں نے کام کرنا ہے لیکن یہ ہم سی ایس ایس کے سٹارٹ میں ہی کریں گے دونوں کیونکہ فرق دکھانے کے لیے دیکھو اس نے کیا یوز کیا ہے کلر الگ الگ دیا ہے بتانے کے لیے اب وہ کلر دیئر سی بات ہے ہم سی ایس ایس سے ہی استعمال کریں گے اس لئے اس کو ہم یہاں اسکپ کرتے ہیں ورنہ سٹائلنگ سمجھانی پڑے گی یہ سارے اسی کے ہیں بیک گراؤنڈ کلر جو وہ دیتا ہے وہ دیکھ لیے ہم نے ٹیبل کو لگانے کے لیے نیچے آتے ہیں فارم فارم کلرز کو مار دو گولی فارم پر آئیں یہ جتنے کلرز دے رہے ساری چیزیں ابھی ہم پڑھیں گے یہ اب سی ایس ایس کا پارٹ ہے ہمارا یہ بہت فونٹ بتا رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم وہاں سے پڑھیں گے یہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو فارم ایش ٹی ایمل کے فارم آگئے فارم کو دیکھتے ہیں فارم کافی امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارا ہم نے آئی فریمز دیکھ لیا ویڈیو دیکھ لیا آڈیو دیکھ لیا ٹیبل دیکھ لیا اور انکر سٹیگ دیکھ لیا لسٹ دیکھ لیا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اب ہمارا پاس بچتا ہے ایک فارم کا ٹیگ ٹھیک ہے ہاں سکرین شیئر کر دیتے ہیں ہم شیئر ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے چل رہی ہے ابھی یار کیا ہے یہ وہ تو چل رہی ہے اب یہاں نہیں چل رہی ہے کہاں تھے بیٹا ہم یہ تو زیادہ نیچے آگئے ہیں فارم پیج نمبر کس پہ تھا ون سکسٹی پہ یار ایک تو اس نے بڑا تنگ کر دی ہے اس کے بعد تھا ہاں فارم پر آتے ہیں بڑا سمپل ہے اس میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے ایک فارم کا اٹریبیوٹ ہے بس یہاں تک ہم ایسٹی ایمل کو نفٹائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دو چار چیزیں ہیں جو یہیں پر ہم دیکھیں گے اب ہم نیکس کلاس سے انشاءاللہ سی ایس ایس کا سٹارٹ لیں گے اور سی ایس ایس سے یہ جتنی چیزیں پڑھ رہے ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے پہلے آتا ہے یہاں پر بڑا سمپل ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے یہاں پر کیا ہمارے پاس آتا ہے یہاں پر پہلا ٹیگ ایک فارم کا یہ سینٹر کا ٹیگ میں نے ویسے لگایا ہے سینٹر میں ہمیں یہ دکھے بس اس کے لئے اس کے علاوہ ایکسٹرا کوئی کام نہیں ہے اس کا فارم آ گیا اب یہ فارم کس لئے ہوتا ہے ایک ویب سائٹ کے اندر فارم بہت امپورٹن کام ہوتا ہے ابھی تک ہم نے کوئی فارم دیکھا ہے دیکھا ہے نا بتاؤ کون سا فارم دیکھا ہے ابھی جو ہم لوگ پیچھے ڈیٹیلز فل کر رہے تھے وہ بھی ایک فارم تھی بھائی وہ بھی کیا تھا ایک فارم تھا کون سا فارم دیکھا بھائی سائن اپ کا فارم تھا اور سائن ان کا فارم تھا لاغ ان فارم تھا یعنی کہ ایک سائن اپ تھا اور ایک سائن ان کا فارم تھا یا آپ بول دو لاغ ان فارم تھا وہ فارم بھی ڈیٹیلز دے رہا تھا جب گوگل آپ فرس ٹائم آن کرتے وہ بھی ایک فارم دیتا ہے آپ کو یا پھر کوئی ڈیٹیل لینی ہو کسی کسٹمر وغیرہ سے تب بھی ایک فارم ہوتا ہے کسی سے ریویو لینا ہو تب بھی ایک فارم ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ کوئیز اس فارم میں تب بھی ایک فارم ہوتا ہے اب اس فارم میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے ون بائی ون دیکھنی سب سے پہلی اور امپورٹن چیز جو فارم میں ہوتا ہے اب دیکھو فارم کا اٹریبیٹ لگا دیا کچھ بھی نہیں دے گا یہ ریتیلٹ میں کیا کر رہے ہو بھائی تم سمجھ گئے فارم کے اٹریبیٹ کو لکھنے سے فارم کے اٹریبیٹ میں کچھ بھی نہیں آئے گا یہ کیسے آئے گا یہ سب سے پہلی چیز ہم ایک اٹریبیٹ جیسے ٹیبل کا اٹریبیٹ ہے ٹیبل کا تیگ ہے میں ٹیبل لکھتا ہوں کیا ٹیبل آ جاتا ہے ٹیبل نہیں آتا کیوں ٹیبل نہیں آتا کیونکہ ٹیبل نے خود کچھ آؤٹپوٹ نہیں دکھانا کس نے دکھانا ہے ٹیبل کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس نے بل فار ٹیبل کے اندر ٹی آر ہوگا ٹی آر کے اندر ٹی ڈ ہوں گا تو پچھا چلے گا یہ ٹیبل کی را ہے یہ ٹیبل کا ڈیٹا ہے اب اسی طریقے سے جب میں فارم پر آتا ہوں تو فارم میں بھی یہی چکر ہے فارم ایک ڈیو ہے ٹھیک ہے جس کے اندر ڈیٹا ہے دیکھ کتنا ٹائم پاس کرائے ان کو میں نے زبردستی کھینچ کھینچ کے یہاں آتے ہیں سیمپل انپوٹ ہے سیمپلی یہی جو ہم نے ابھی دیکھا کہ ٹیبل ہے اس کے اندر ٹی آر وغیر ہے یہاں ایک انپوٹ ہے آپ انپوٹ لگا کے انٹر کر دو صرف انپوٹ لکھ کے فلال کیا آ گیا اچھا اب ایک چیز مدے کی فرس ٹائم ایسی کوئی چیز ہم لے کر آئے ہیں سکرین پہ کوٹ پہ جس پہ ہم کلک کر کے اس پر ہم خود کچھ لکھ سکتے ہیں یوزر کچھ لکھ سکتے ہیں اس سے پہلے تک ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس پر ہم کچھ لکھ سکے یہاں پر کوٹ میں ہی لکھتے تھے تو یہ کیا ہے انپوٹ کہلاتا ہے انپوٹ کے اندر یہ جو چیز لکھ رہا ہوں یہ کیا ہے اس کی ویلیو ہے یہ کیا ہے ویلیو ہے یہاں رینڈم آپ کچھ لا بھی سکتے ہو پہلے سے میں اگر یہاں ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں میں اس کے اٹریبیوٹ میں لکھوں ویلیو اور لکھ دوں ہیلو کلاس اگزیمپل کے طور پہ جب سیف کرو گے یہاں آو گے کی بورڈ بچارہ تھک گیا یہ دوبارہ سے ہیلو کلاس پہلے سے لکھا آئے گا اور یہ ایسا ہے کہ اس کو آپ مٹا بھی سکتے ہو یہ ارے وہ الگ چیز ہے ابھی تو میں جو چیز سمجھا رہا ہوں وہ سمجھا ہے ہے بہت کچھ ہے نہیں پلیس ہولڈر مٹتا تھوڑی ہے یہ ویلیو ہے یہ کیا ہے ویلیو ہے پلیس ہولڈر کیا کرتا ہے وہ ایسی ویلیو دیتا ہے جس کو آپ ریمووو نہیں کرتے ہیں وہ یہاں سامنے رہتی ہے یہ ایسا ٹیکس ہے دیکھو بل فرز میں آتا ہوں یہاں پہ ویلیو لے کر آیا ہوں کسی بھی چیز میں یہاں پر نا میں دیتا تھا آنسر میں نو لکھ دی ہے میں نے اب یہ نو ایک آنسر فکس ہے یہاں پہ یہ آنسر ہے دیکھو اس کے آگے میں کچھ لکھ سکتا ہوں پلیس ہولڈر پہ جب میں لکھتا ہوں تو وہ ریمووو ہو جاتا ہے خیر ابھی ہم اس کو دیکھیں گے ون بائی ون ٹھیک ہے یہ ویلیو آگئی ہمارے پاس ہم نے یہ دیکھ لیا اچھا ٹائپ ٹیکس ہے فلال اس کو ایسی چھوڑتے ہیں ایک انپوٹ ہے ویلیو ایک اٹریبیوٹ اس کا ہم نے ویلیو دیکھا دوسرا اٹریبیوٹ اس کا ہے ویلیو کو اگر نہ بھی دو آپ کوئی دیتا نہیں ہے خالی چھوڑتے ہیں اس کو یہ ہم آگے جب جاویو سکرپ پہ کام کریں گے تو ویلیو کا اٹریبیوٹ کام آئے گا انپوٹ کے ساتھ تو میں نے یہاں بتا دیا آپ کے ذہن میں ایک دفعہ آگیا ہے بس ختم اب اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اب ایک اٹریبیوٹ ہے یہاں اگر میں بولوں تو پلیس ہولڈر کے نام سے یہ کیا کرتا ہے یہ سمپل کچھ ڈیفائن کرتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا نیم تو یہاں آگیا نیم آپ کو پتا چل گیا اس انپوٹ میں لکھنا کیا ہے نام آپ جیسے لکھو گے بلال وہ ہٹ جائے گئے یہاں پہ اب آپ کو پتا یہ انپوٹ کس کے لیے نام کے لیے اس لیے پلیس ہولڈر یوز ہوتا ہے آجا یہ آگیا اس کے ساتھ ایک اور چیزیں میں یہاں پر یہ بھی کر سکتا ہوں بالفرد ایسے دے دیتا ہوں نیم ایک نیم کا اٹریبیوٹ آگیا پھر ایک کام کرتا ہوں کاپی کرتا ہوں اس کو بی آر ارے ہاں یہ تھوڑا سا تنگ کرے گا چل اور یہ گیپ دے کے انٹر ماننا پڑے گا پھر تنگ کرے گا ٹھیک ہے یہ آگیا اب اس کو کر دے تو نیم ای میل پاسورڈ ایکیوریٹ ہے نام آگیا آپ اپنا نام لکھو ای میل آگیا آپ یہاں ای میل لکھو پاسورڈ آگیا آپ یہاں ہیں بلینڈر ہے اب ایک بات سمجھتے یہاں ٹائپ کیا دیوی ہے ٹیکس یہاں ٹائپ کیا ہے یہاں پر آپ ٹیکس کی جگہ کر دو ای میل جب آپ ای میل کرو گے دے وہ ٹیکس لکھا تب بھی تو ایک ہی جیسے کوئی فرق آیا ٹیکس لکھنے پہ بظاہر کوئی فرق ہے یہاں لکھو ٹیکس اور یہاں لکھو ٹیکس کوئی فرق ہے نہیں ہے لیکن ایک فرق ہے براؤزر کو پتہ ہے یہاں پہ اس نے کیا لینا ہے ای میل لکھنا ہے یہاں اگر جب آپ فارم فائنل لکھ کر سبمیٹ کرو گے ایڈ داریڈ وغیرہ نہیں جمع کر آو گے یہاں تو یہ ایرر دے گا بلے گا ایڈ داریڈ is missing ایڈ داریڈ ایڈ کرو یہاں پہ ایڈ داریڈ نہیں ہے اس میں سمجھائی بات کہ یہاں پر ایڈ داریڈ مست ہے مطلب ایڈ داریڈ اور جی میل ڈاٹ کام یا ہات میل ڈاٹ کام یہ کیونکہ یہاں ای میل آپ نے ڈیفائن کیا ہے اسی طریقے سے یہاں ٹائپ میں کیا لکھنا ہے ٹیکس کی جگہ لکھنا ہے پاسورڈ پاسورڈ اگر پاسورڈ نہیں لکھو گے تو اب پاسورڈ لکھنے تھے پاسورڈ شو ہو رہا سمجھ گئے بات یہاں تک کلیئر ہوئی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کیا سبر بتائیں گے یا رکھو تو صحیح پڑھا رہا ہوں بس سبر رکھو میں نے کہا نا یہ اس فیلڈ میں صرف آپ نے دو ہی کام کرنے ایک گھبرانہ نہیں ہے دوسرا سبر رکھنا ہے بس ٹھیکے مسئلہ یہ جو ایک چیز پڑھ کر آتا ہے نا وہ تھوڑا سا کنفیوز رہتا ہے سر نے یہ چیز پہلے بتا دی اب بطلہ دوسری چیز بتائیں گے نہیں لائن سے چلیں گے یا رہا ہم کیا ہوا آتی ہے تو کیا کریں وہ کیا ہوتی ہے اس پہ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا کیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا کرتے ہیں اس آئی پہ بس ختم گانی اب مجھے بتانے کی ضرورت ہے جاوہ اسکرپ ٹھیک ہے سمجھ کے بات تو وہ ویلیو ہے آپ جاوہ اسکرپ کے ترہو ہی فنکشنیلٹی کو چھڑتے ہیں ابھی بس آپ لوگ یہ ٹاس لے کر چلو دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جتنا میں پڑھا رہا ہوں بس اس کو لے کے چلو بس آپ کے ذہن میں دس سوال آئیں گے یہ ہے ایسے کیوں نہیں ہو جاتا یہ ایسے کیوں نہیں ہو جاتا دس چیزیں آئیں گے ابھی نہیں ہوگا کچھ بھی ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہوگی پہلے جتنا بتائے آپ اتنی چیز کو پریکٹس رکھو بس اتنی چیزوں کو اچھے سفر ٹرین رکھو اچھا خیر یہاں پر آگے اب تک ہم نے جو بھی کام کیا وہ سب کا سب کس میں کرتے تھے ٹیگ میں یہاں یہ میں نے لوارس چھوڑ دیا کیا کر دیا تو اس کو ایک نام دینا ہے وہ ہے لیبل ابھی فور وار کو چھوڑ دو باقی کیا ہے اس کے ایٹریبیوٹ کو بس یہاں آپ نام دے دو نیم لیبل ہے لیبل کیا ہوتا ہے جیسے کوئی یہ ایک وہ ہے ایل ایڈی ہے اس کے اوپر کوئی ایک لیبل لگا ہے مونوگرام لگا ہے پتہ چل گیا یہ اس کمپنی کی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے نیم کا جب لیبل لگا ہوا ہے تو یہ کیا ہے یہ فیلڈ کس کی ہے نیم کی ہے اب لیبل میں نہ رکھیں without لیبل output تو ایک ہی جیسا ہے یہ output میں فرق تھا اگر میں بالفرد ایسے لگا رہا ہوں یہ output میں کوئی فرق ہے نہیں ہے output کے اندر فرق ٹھیک ہے لیکن آپ نے ان سب کو کس میں رکھنا ہے لیبل میں رکھنا ہے ایک تو یہ کہ کسی بھی چیز کو ٹیکس کو لاوارس نہیں چھوڑتے دوسرا لیبلز سے پہچان ہے ہر ایک element کی کہ بھائی یہاں پر یہ کیا ہے ایمیل اور یہاں پر کیا ہے ورنہ آپ ٹیکس نہیں لکھنا چاہتے آپ بھلے نہ لکھو دوسرا طریقہ بھی ہے جو ابھی میں نے ابھی start میں آپ کو بتایا تھا آپ وہ والا کام کر سکتے ہو مطلب یہاں پر کیا لکھنا ہے لیبل کس لیے لیبل بتاتا ہے اس ٹیکس میں لکھنا کیا ہے فیلڈ میں یہ والا کام آپ کر سکتے ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ نہیں چاہتے بل فرد یہاں پر آتا ہوں میں add account پہ آتا ہوں یہاں ہے لیبل لیبل تو نہیں ہے اس میں اس میں کیا place holder ہے تو آپ اگر لیبل نہیں بھی دینا چاہتے آپ لیبل نہ دو آپ لیبل ہٹا دو ان سب کی جگہ place holder پاس کر دو کیا کر دو attribute input کے اندر ہی لکھ دو place holder name اب بھی ٹھیک ہے اب بھی پتا ہے اس input میں کیا آئے گا یہ تو آپ یہ والا کام بھی کر سکتے ہیں email لکھا ہے یہاں پہ place holder یہ ہٹا دو کچھ چیزوں کے لیے لیبل ضروری ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کیا ہے بیٹا یہاں تک کون کون بات سمجھ گیا ہے ٹھیک ہے clear ہے simple ایک form ہے اب form کے اندر ہر form میں ایک ہی چیز چلتی رہے گا input form ہوتا ہے user سے input لینے کے لیے form کیوں بناتے ہیں اب user value دے گا اب user الگ الگ طرح سے value دیتا ہے کیا ہمیشہ user یوں لکھتا ہے اب یہاں بل پر تین option ہے کیا آپ ہماری service سے satisfied ہیں اب اس کو آپ input دے دو yes یا no لکھ عجیب لگتا ہے وہاں پہ کیا چاہیے option ہونا چاہیے yes یا no کا select کرو yes یا no یا 50% ایسے کچھ تو وہاں پہ کیا ہے radio buttons چلیں گے کیا چلیں گے radio button ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا input type ایسے ہو جائے گا input type میں کیا دیکھو input same ہے اب میں یہ اوپر باقی کٹا آ رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ اتنا بتائیں input input میں type کیا آپ کر دو اس کو radio دیکھو یہ ایک button آ جائے گا چیک والا ٹھیک ہے اب یہاں اس کے آگے آپ نام لکھ سکتے ہو میں label ہی دے دیتا ہوں فیلال label میں آتا ہوں اور label میں اس کو نام دے دیتا ہوں میں bill for yes اور ایک اور copy کرتا ہوں اسی کو no ہاں بھئی yes یا no اور i think نام پہلے رکھ دیتے ہیں label بعد میں جیسے آپ کا دل کرے آپ ویسے کرو no issue yes no ٹھیک ہے اب یہاں ایک چیز ہے یہ دو پر کلک ہو رہا ہے یہ اب آپ کا ایک ہومورک ہوگا کہ آپ نے اس issue کو solve کرنا ہے جا کے search کرنا ہے چاہے youtube پہ کرو چاہے google پہ کرو اس میں label اور ان دونوں کا آپس میں connection ہے اب ایک اس میں آپ multiple دے سکتے ہو دس option دے سکتے ہو دس میں سے کوئی یا تین آپ نے option دیئے ان تینوں میں سے کوئی ایک ہی correct select کرنا ہے لیکن یہاں پہ کیا select کر رہا ہے وہ تینوں کو select کر رہا ہے یہ ایک blender ہے تینوں میں سے کسی ایک کو select کرنا چاہیے تو یہ کیسے ہوگا اس کو آپ نے internet پہ جا کے search کرنا ہے خود یہ ایک کام آپ کا ہومورک ہے practice کے لحاظ سے reform کی practice کرو گے اور یہ چیز بنا ہوگے اچھا یہاں پر اور یہ کسی اور کسی ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے دیکھو male female female وہ والا لکھ دیئے ایک اور کون بولا یہ یہ she والا کون بولا بہت تیز ہے میرے کانا ذرا سب ہی کچھ بولے گا تمہیں سن لیتا ہوں اس لئے بڑے خیال سے بولنا جو بھی بولو میں یہاں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن پورا فوکس کانوں کا یہی ہوتا ہے میرا کہ تم کیا بول رہے ہو اب دیکھو یہ آگیا یہ تو ہمارے لئے mail آگیا ٹھیک ہے اور جس بھائی نے بولا اس کے لئے یہ آگیا کیا کہتے ہو ٹھیک ہے سمجھ گئے بات تو آپ کے پاس یہ option آگیا اب مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کیا ایک ہی بندہ male بھی ہے اور female بھی ہے اب وہ دو پہ کلک کریں اس سے اچھا ہے وہ order کر دیں ٹھیک ہے میں دیکھتا اب ہونہ ان میں سے کوئی ایک select چاہیے تو یہ ایک چھوٹا سا homework کہ آپ کو searching کرنے میں مزا آئے گا مل جائے گی چھوٹی سی چیزیں چاہے گوگل پہ سرچ کرو پہلی چیز نا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنے کے بجائے یوٹیوب پہ کیا ہوتا ہے بچہ ویڈیو ڈھونڈتا ہے فٹا بڑتا ہے مل جاتی ہے وہ آگے کرتا ہے دیکھتا ہے اچھا یہ copy کرتا ہے یا تو ویڈیو دیکھ رہے ہو نا دو تین منٹ کے اس کو پورے تسلی سے سمجھو ٹھیک ہے good ہے یا تو پھر نہیں دیکھو ویڈیو گوگل پہ جاؤ اس کو search کرو code کو آپ کو code تو search کرنا آئے code نکالو اس کو پڑو اور خود سمجھو اب دولوں میں سے ایک کام کرو چھپا چھپا ہے نہیں یار تُو نے کر دیا یار بھائی کو بتا اچھا یہ لگانا ہے بس copy کر paste یہ نہیں کرنا آپ نے آپ کو اس کا پیچھے کا logic سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے کوئی task دیا جاتا ہے ورنہ یہ کوئی task نہیں ہے صرف simple practice ہے اچھا یہ ہو سکتا ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جہاں check کا option آجائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں پر کیا ہے check box آجائے مطلب bill first ایک بندہ ہے out of city جا رہا ہے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں available ہیں یا آپ کی کیا کیا education ہے یا کہاں کہاں رہتے ہو اس طریقے سے کچھ بھی اب وہ دو تین option ہے اس کے پاس چار option ہے چار میں سے کوئی ایک یا دو چیزیں ہو سکتی ہے have you visited this place ever کیا آپ ان جگہوں کو visit کر چکے ہو پہلے یہاں پر آتا ہوں میں ایک label بنا دیتا ہوں میں ایک question بنا دیتا ہوں پہلے have you اور یہاں آتے ہیں label پہ label پہ کیا دیں گے بھائی الگ الگ نام دیں گے ایک نام دیتے ہیں بلدیا ٹھیک ہے اور input دیں گے اس کے ساتھ یہ input اور یہ input دونوں بھائی ہیں بلکل کوئی فرق نہیں ہے اس میں label میں attribute زیادہ ہیں بس پلدیا ہو گیا اور کیا ہو گیا اور انگی ہو گیا اور کیا ہو گیا اور کیا ہو گیا اور ہو گیا مستانہ چوک ٹھیک ہے کیا غلط ہے اوہو اوپننگ ٹیک نہیں ہے ہانے اس کو اوپننگ کر دیتے ہیں نا بھائیہ اوپن ہو گیا کیا بات ہے اور یہ input کی types ہیں text تھوڑی چاہیے اب اس سے yes yes تھوڑی لیں گے کیا لیں گے check box بس کیا بات ہے سر اور یار یہاں آؤ ایک ڈالو بی آر بی آر ارے بی آر کیا مسئلہ ہے اس کو کترو سلو چھے یار کیا کیا وزٹ کیا ہے مستانہ چوک گئے ہو نہیں گئے مستانہ چوک چلے جاؤ یار اور بلدیا وزٹ کیا ٹھیک ہے اب یہ ویسے example دیئے ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب نہیں بولنا کہ یار یہ بلدیا اور یہ ہی آئے گا جو بھی آئے گا آپ نے اس میں سے چیک کر لینے ٹھیک ہے دو یا تین دیکھو mcqs بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ آنسر ہیں ان میں سے ان میں سے کوئی دو آنسر کریکٹ ہیں کوئی دو سلیک کرو اب وہ دو آپ نے سلیک کرنے اب وہ دو کیسے سے ریڈیو بٹن نہیں چلے گا چیک چلے گا ہاں آپ لوگ پروگرامنگ کرو گے ریڈیو بھی دو بار چلے گا ٹھیک ہے وہ نہیں کرنا اب اس کے لئے بھی یہ ہے ایک ہی سوال ہے پوچھو کیا بات ہے یار اچھا نہیں فائیور والے کرتے ہیں یار فائیور اب یہ مسئلہ یہ نا کہ یہ تو بہت ہائی لیول کی سیکیورٹی اور پروفیشنل ڈیولپنٹ پہ بیٹھے اس لیول کے تو یہ تو اب نا آپ کو پورا ٹریک کر رہے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ٹریک اب ایسے تو بولو بھائی ایک اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے فائیور کا آپ دو ڈیوائسز کے تیسری ڈیوائس پہ آن کرو بلوک ہو جائے گا اکاؤنٹ فائیور علاؤ کرتا ہے ایک لیپ ٹاپ یعنی کہ ایک کمپیوٹر اور ایک موبائل مطلب ایک بندے کا میرا اکاؤنٹ ہے تو یار کمپیوٹر پہ آن رکھوں گا صحیح ہے لیکن مجھے موبائل پہ بھی چیک کرنا پڑتا ہے کوئی میسیج آئے تو کمپیوٹر سے جواب دے دوں گا کام کروں گا لیکن موبائل تو اس لئے انہوں نے یہ دو ڈیوائس دے آپ تیسرے کسی ڈیوائس میں آن کرو بلوک ہو جاتا ہے وہ چھوڑو آپ فیک آرڈر گراؤ فائیور کے اوپر مطلب میں اس کو بولوں ہوتا نا یار تو میں کام کرنا بھائی ایک پانچ ڈالر دس ڈالر کا آرڈر دے دے تاکہ میرے پاس ایک آپشن مل جائے اس نے آرڈر دیا پیسے میں نے اس کو دیئے فیک آرڈر ہو گیا اور میں نے اس کو بول دیا بس چل تیرا پروجیکٹ ریڈی ہو گیا اب اچھا سا ریویو دے اس کو آرڈر مل گیا یہ ریویو دے گا چل جائے گا لیکن فائیور اتنا تیز ہے اگر کبھی بھی اس نے جو آرڈر ایمیل وغیرہ یا جس ڈیوائس سے اس نے آرڈر کیا وہ ڈیوائس اس کی اور میری ڈیوائس کبھی بھی سیم انٹرنیٹ کے اوپر کبھی بھی ٹچ ہو گئی نا مطلب آئی پیاں مل گئی اکاؤنٹ بین کر دے گا اتنی ہائی سیکیورٹی لے والے اس کا کہ اگر آپ نے بسنہ اس نے آرڈر دیا اور اب اس کو پتہ ہے آرڈر دے دیا اس نے تو بہت ہائی سیکیورٹی آپ کبھی زندگی میں میں تمہارے پاس آؤں یا تم میرے پاس آؤں یا ہم دونوں کبھی بھی کہیں ہوں ایک جگہ پہ وائی فائی یوز نہیں کر سکتے ایک جگہ کا وائی فائی کنیکٹ ہو وہ بولے گا دونوں سسٹم دونوں چیزیں ایک وائی فائی سے کنیکٹڈ ہیں ایک وائی فائی سے کنیکٹ ہو یہ فوراں آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بین ہو جائے گا اتنی ہائی لیول کی یہ تو سیکیورٹی پرپس ہے یہ تو پورا بیک اینڈ کا کام ہے فرنٹ اینڈ سے اس کا تعلق نہیں ہوتا فرنٹ اینڈ سے جہاں سے یہ ہو سکتا ہے ٹریکنگ والا کام جو ہے وہ بیک اینڈ کا ہی ہے فرنٹ اینڈ کا ہی ہو سکتا ہے آپ ایک ویب سائٹ پر ہو نیکس ویب سائٹ یا نیو ٹیب کھولو تو وہ پہچان سکتا ہے یار کہ اس نے نیا ٹیب کھول دیا نیا ٹیب کھولے تو ہو سکتا ہے یار یہ نیا ٹیب کھولے گا تو ایرر دے دو یا ابھی ویریفیکیشن چل رہی ہے اس پہچ سے دوسرے پیچ پہ جائے گا میں بولوں گا یہ چٹنگ کر رہا ہے موو نہیں کر سکتا یہ ایک ہی ایک ہی چیل کے اوپر ہے بس بڑی فیلڈ اور چھوٹی فیلڈ کا فرق ہے ای ٹنگ دیٹا سائنس بڑی فیلڈ ہے پھر دیٹا انجینرنگ ہے پھر اسی میں آتا ہے جو یہ والا آپ کام بتا رہے یہ ایک قسم کا آتا ہے تھوڑا سائبر سیکیورٹی والی سائٹس کے کام ہے نیٹ ورکنگ کا کام ہے اچھا یہاں پر آتے ہیں خیر میں گھر پہ ہوں بھائی ہاں میں ہوں فائیور پہ بھی ہوں اپورک پہ بھی ہوں لیکن میں کام نہیں کرتا یار ان پہ میں خیر اب فیلڈ میں بھی نہیں کام کرتا پہلے میں اسی فیلڈ کے اندھر ہی کام کرتا تھا سافٹی اراؤس کے ساتھ ریموٹ جوب کرتا تھا لیکن میں ابھی اپنا آن لائن ای کامرس کا بزنس کرتا اس وجہ سے میں اور کوئی کام نہیں کرتا صرف بزنس کرتا ہوں ای کامرس کا اور یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوں یہ کرتا ہوں ٹھیک ہے مطلب یہ کہ آگے بچوں کو گائیڈ کرنا یہ سارا کچھ ورنہ یہ ہے کہ کافی ٹائم میں نے موبائل اپلیکیشنز پہ کام کیا ہے اور بیس ہوتی ہر ایک جب پروگرامنگ پر بات آتی ہے نا پروگرامر کی تو کسی ایک چیز میں ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ میری ایکسپرٹیز ہیں جاوا اسکرپ کے اندر ٹھیک ہے اب وہ چاہے فرنٹ اینڈ کی ہو چاہے بیک اینڈ کی ہو چاہے موبائل کی ہو بس جہاں جاوا اسکرپٹ ہے وہاں میں کام کر لیتا ہوں اب میں نے سافٹی اراؤس کیا جو جوب کی ہے آن لائن بھی وہ یہی تھا کہ مجھے انہوں نے ہائر کیا تھا ری ایکٹ کے ڈیولاپر کے طور پر اور وہ کیا تھا اس نیا سافٹی اراؤس بنا تھا اس کے اندر پانچ چھ سات لڑکے اس بندے نے رکھے ہوئے تھے کام کروارا تھا ان سے لیکن ان کے اوپر کوئی سینئر نہیں تھا اور سینئر جتنے بھی ہیں وہ اگر لائیو آکے بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو بہت زیادہ پیمنٹ لیتے ہیں اور وہ ظاہر سی باتیں کہیں چار گھنٹے نہیں دیں گے وہ بولیں گے پھر پورا دن دوں ان کو ایسا بندہ چاہیے تھا جو دو چار پانچ گھنٹے ہی تھے تو میں اس کے لئے اگری تھا اور میں بھی ایسی جوگ ڈھون رہا تھا مجھے کہیں جانا نہ پڑے گھر سے بیٹھ گیا تو میں نے وہاں پر اپلائی کیا اس کے ساتھ تو میرا اب یہ کام مطلب وہ لوگ کام کرتے تھے میں صرف نظر رکھتا تھا جب ایرر آتا تھا میرا کام تھا ایرر سالف کروانا ہمیں ایرر پہ میں ویب سائٹ پر ہی کام کرتا رہا شروع تھے اب مسئلہ یہ کہ سامنے ہولا اگر آپ کو پیسے دے رہا اور دیکھیں یار یہ سارا جن فارگ ہے جب ایرر آئے گا تب ہی جواب دے گا تو پیسے دینے والے کو تو ہوتا ہے یاری اس سے کام نکلوانا ہے اس نے مجھے کہا یار نہیں آپ یہ کام کرو آپ موبائل اپلیکیشن بناو میں نے کہا ٹیک ہے مجھے آتی نہیں تھی لیکن جاوا اسکرپ پہ تھی تو میں نے وضائیت سی بات اسی کو کھولا ٹرائے کیا دیکھا کیسے ایسے 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 بنتی ہے وہ آن لائن دیکھ کے ویب سائٹ وہ بنا لیا میں نے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کسی سے سیکھی نہیں ہے مجھے ویب سائٹ بنانا کسی نے نہیں سیکھایا ایش ٹی ایمل سے لے کے اینڈ تک مجھے یہ دکھایا سکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی میں جیسے ہی اوپر سے نازل ہوا تو میرے کو سب آتا تھا مطلب یہ کہ بیٹھ کے کہیں میں نے سیکھا نہیں ہے کوئی کلاس میں بیٹھ کے کوئی اس طریقے سے بیٹھ کے جو سرٹیفیکیشن بھی میں نے کی ہے نا وہ بھی ایسے ہی کیے کہ ان سے نہیں سیکھا آتا تھا میں نے سرٹیفیکیشن لینے کے لیے بس وہاں بیٹھ کے کام کیا ہے اچھا یار یہ کر دو اور سرٹیفیکیشن لے لوں گا بس یہ کام کیا ہے ورنہ یہ میں نے سارا خود آن لائن سیکھا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ یہ بھی آن لائن سیکھنے کی بھی وجہ یہ ہے کہ ایک لینگویج آپ کو خود سیکھنی پڑتی ہے پروگرامنگ ایسی نہیں کہ آپ زیرو سے خود سیکھ جاؤ گے ایک دفعہ پروگرامنگ آپ کو کسی سے سیکھنی پڑتی ہے اور ایک دفعہ میں نے اپنی یونیسٹی کے اندر جو ہم نے بی ای سائی ٹی کیا ہے اس کے اندر اپنی یونیسٹی میں ہم نے ون ٹائم سی لینگویج سیکھی تھی ہمیں پروگرامنگ کا کونسپ مل گیا ہمیں پتا چل گیا کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے پروگرامنگ کیسے کام کرتی ہے اس کے بعد نئی لینگویج آجا ہے کوئی بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سمجھ گئے بات اب مجھے بالفرد ایک بائیک چلانے آگئی بائیک چلانے آگئے میرے کو ایکچولی بھی یہی ہے کہ میں نے بچپن میں کبھی سائیکل نہیں چلائی اور آج بھی مجھے سائیکل چلانے نہیں آتی ہے مجھے بائیک چلانے آتی ہے اور بائیک چلانا سیکھنے میں میں نے بہت ٹائم لگایا کیونکہ چیزیں تو سمجھ گیا تھا لیکن زیادی سی بات ہے مجھ سے سنبالیں جاتے رہی کبھی زندگی میں میں نے سائیکل ہی نہیں چلائی وہ جب چلاتا تھا خود ہی گرتا تھا کسی کو ٹھوکا نہیں لیکن خود گر جاتا تھا اب جب سائیکل چلانا سیکھ گیا میں نے چلائی سائیکل کے بعد جب میں نے گاڑی لی گاڑی چلانا سیکھی ہے نا میں نے تو گاڑی صرف میں نے ایک دن میں سیکھی اور ایک دن میں بھی کیا ایک رات میں سیکھی ہے کتنے سو روٹ پہ سیکھی ہے ماش موڑ سے گاڑی ان کی روپی موڑ تک گاڑی چلانے والے نے مجھے بتایا گاڑی ایسے چلتی ہے رات کے ایک بجے اور میں نے وہاں سے رات کے ایک بجے گاڑی میں فرس ٹائم بٹا ایک دفعہ سٹارٹ کی دو بار بند ہوئی تیسری بار گاڑی وہاں سے سٹارٹ کر کے میں اپنے گھر لے آیا دس دن میں نے روڈ پہ گاڑی ایسے ٹریسٹنگ کے لیے چلائی دسویں دن تقریباً گیارویں بارویں دن یہاں سے ہمارا بیچ کا تقریباً آف ہوا تھا میں فیملی بٹھا گے یہاں سے پشاور لے گئے گیا تھا وہی گاڑی بائر روڈ اور بائر روڈ واپس بھی آیا تھا میں نے کہا چلو سب کو لے جائیں مریں تو سارے ساتھ جائیں پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہونا جائے تو یہی کام اگر آپ جرنل لال لگاؤں کیوں گاڑی اتنی جلدی کیوں سیکھا لاؤس صرف یہی ہے کہ گاڑی ایک نہیں گاڑی ایک دن میں نہیں سیکھی میں نے مجھے پتا تھا گاڑی میں کلچ ہوتا ہے بریک ہوتی ہے اسی طریقے سے جیسے بائیک میں ہوتا ہے اور میرا تھوڑا سا ٹیکنیکل مائنڈ اس چیز میں بھی ہے میکینیکل طور پر بھی ہے میکینیکل طور پر اتنا ہے کہ مجھے بائیکوں کا یہ چیزوں کا یہ چیزیں نا LCDیاں وغیرہ یہ کھولنے کا ان کو اندر اندر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھیڑنا کا شوق ہے ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے مجھے ان ڈیوائسز کو پنکھا خراب میں کھول لیتا تھا اتار کے کیا ہوتا ہے اس کے اندر آؤ دیکھیں خراب تو ویسے بھی ہے چیک کرتے ہیں کیا ہے نہیں تو اٹھا کے دکان والے کو ویسے بھی دینے ایسے کر کر کے میں نے بہت سیکھا ہے میں نے A to Z اپنی بائیک کا کام آتا ہے مجھے A to Z یہ بائیک ہوتی نا آپ کی 70 وغیرہ اور میں نے آج تک کبھی کسی مکینک کی دکان پہ جا کے نہیں سیکھا میری بائیک کا فرسٹ آم ایسا ہوئے ایک دفعہ چلتے چلتے انجن بند ہو گیا سٹارٹ نہیں ہو رہی کیکہ ہماری مکینک اس نے کہا انجن خراب ہے میں نے کہا کتنے اس نے کہا پین تیسو چار آدار بھی لگی انہیں کہا ٹھیک ہے کام تو کرا نہیں تھا چھوٹیاں تھی میں نے کہا آو یار اس پہ ٹرائے مارتے ہیں پانے لیے اس کو یوٹیوب کھولا دیکھا اچھا کیسے ہوتا ہے پورا کھول کے انجن میں نے گھر پہ کھول کے رکھ دیا ایک ہفتے ایک ہفتہ لگا میں نے انجن فٹ کر دیا بائیک کا تو آپ جب سیکھنے بیٹھتے ہو نا آپ بس ٹیکنیکل چیزوں کو سوچو ون بائی ون مجھے کسی نے گھر کی وائرنگ نہیں سکا ہی میں پورے گھر کی اپنی وائرنگ کر لیتا ہوں کرتا نہیں ہوں اب میں پہلے بہت سارے کام کرتا تھا اب تو بائیک کا پیٹرول بھی لیک ہوتا ہے چھوٹے دو میں ہاتھ بھی لگا تھا چلنے دو بائی جب تک چل رہا ہے چلو جب رکے گا تو چیک کروا دیں گے کرنے دیں گے یہ لیکن ایک چیز ہے کہ ایک بندہ جب یہ کام کرتا ہے آپ کا مائنڈ خود تیز ہو جاتا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہر چیز کا ہر فیلڈ میں اب مجھے ٹیکنیکل چیزوں میں آپ لے آؤ الیکٹرونکس کی چیزوں میں لے آؤ ان ساروں کے بارے میں نالیج ہے وجہ کیا میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ یہ چل رہا ہے بس یہ دیکھا اس کے پیچھے ٹیکنالوجی کیا چل رہی ہے آپ نے بھی جب پروگرامنگ پر بھی آتے تو یہی دماغ رکھنا ہے آپ نے یار ہر سٹیپ کو سمجھو کیسے ابھی تو آپ ہٹی ایمل ڈیریکٹ چلا رہے ہو نا کہ بھئی ایچ ون لکھا چل گیا ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ ایچ ون لکھنے پر ایچ ون کے پیچھے کیا آ رہا ہے کیوں چل رہا ہے یہ ایچ ون کمپیوٹر کو ایچ ون کیا پتا براوزر ایچ ون کو کیسے سمجھتا ہے کمپیوٹر یہ اے کیسے دکھا رہا ہے بی کیسے دکھا رہا ہے بٹن ہی تو ہے اس بٹن پر جو لکھا ہے وہ میں پریس کرتا کیوں آتا ہے سکرین پر یہ ساری چیزیں کوششن آتے ہیں مائنڈ میں کوششن آتے ہیں تو انسان سرچ کرتا ہے سرچ کرتا ہے تو اس کا آنسر مل جاتا ہے آج کے دور میں اس چیزوں کو ڈھوننا بہت آسان ہے بس ایک کام آپ کو آنا چاہیے آج کے دور میں کوششن کرنا وہ پہلے کا دور اتا تھا آپ کے پاس سوال ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے یہاں سے دو سو میل دور ایک بابا بیٹھیں ان کے پاس ایک کتاب ہے وہاں نہیں بھائی آج کل موبائل کھول بڑ سب کے پر جو تو ڈھونڈے گا مل جائے گا ٹھیک ہے سمجھا تو آپ کے پاس کوششن جمع ہو گوگل پہ جاؤ چیٹ جی پی ٹی پہ جاؤ یو ٹی پہ جاؤ آپ کو ہر کوششن کا آنسل کوئی چیز ایسی نہیں ہے آپ آج کے دور میں اگر کوئی بھی سوال سوچو نا یار میرے ذہن میں آتا ہے یار ہوا کیسے چلتی ہوگی سرچ کرو اگلوں نے یہ بھی بنا کے چھوڑا گیا سمندر کی لہریں کیوں چلتی ہیں ایک جگہ رکا کیوں نہیں رہتا جھیل کا پانی رکاوا کیوں ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ سرچ کرو آپ کو آنسل ملے گا ہے موجود ہے بتایا ہوای سائنس نے ایک ایک چیز کا ساؤنڈ کے ایک ایک چیز پر ہر چیز بن چکی ہے اب آپ کو سوچنا آپ سے پہلے لوگ آئے انہوں نے یہ بہت کام کیا ان چیزوں پر اب یہ پیچھے رہیں بس آپ کو ایک کام ہے کوئیسچن کوئیسچن اٹھاتے جاؤ آنسل ملتے جاگے کوئیسچن اٹھاؤ سرچ کرو کوئیسچن اٹھاؤ سرچ کرو اب اتنے جرنل کوئیسچن اگر آپ بنا لو تو آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا خیر یہاں آتے ٹاپک پہ جس چیز پہ چل رہے تھے انپوٹ یہاں آئے دھیر سارے انپوٹ انپوٹ دے دیا آپ نے بس ختم گانی اصل انپوٹ ہے یوزر سے کیا لینا ہے اب انپوٹ میں ٹائپ الگ ہے لیبل سمجھ گئے صرف نام ہے ابھی فلال کے لیے لیبل کا ریڈیو بٹن کے ساتھ بہت اچھا کنیکشن ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو جو ٹاس دی ہے اسی کے اوپر سپورٹیف کا کام ہے وہ دیکھ لینا یا آؤ کیا کیا ہے نمبر دے دوں اگر اب آؤ کچھ لکھ نہیں رہا صرف نمبر اٹھائے گا واو ویسے اس نے ای اٹھا لی ہے بلینڈر کر دی ہے اس نے ویسے ٹھیک ہے یہ جیس نمبر اٹھائے گا ٹھیک ہے تو ایک نمبر والا attribute کیا کرے گا جب آپ اس میں ٹائپ میں نمبر پاس کر دو گا یہ صرف نمبر اٹھائے گا آپ بہت ہیں بھائی date پر آ جاؤ calendar والا date دے دے گا کچھ بنانے کے ذرات نہیں اب آپ سوچو گے یار یہ calendar کیسے بنتا ہے بنتا کچھ نہیں اب بناو بنا بنایا مل رہا ہے تو کیا کرنا یہ لو ٹیک ہو گیا یہاں آؤ color یار لوگ وہ ن color bar ہوتا ہے color لو ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے آ جاؤ نہیں پتا چل رہا اس کو اٹھاؤ دوبارہ سے یہ کرو نہ یہ دکا آ جائیں گے hidden file images پتہ نہیں کیا کیا ہے بھائی بہت کچھ ہے یہاں ڈھونڈو date and time email file پر آ جاؤ save کرو choose file کا option اب چلے گا کچھ نہیں آپ file کرو گے اوہو upload ہو گیا نہیں صرف نام آئے گا بس یہ upload نہیں ہو سکتی upload تو زہر سی بات ہے back end connect ہو گا یا front end یا data آپ get کر رہے ہو تو وہ functionality کے اوپر آ جاتا ہے یہ صرف HTML content so inputs کے اندر سارا یہی ہے اب ایک form میں یہی ہوتا ہے دیکھو enter your name enter your email select your age age کے لئے button ہوتا ہے age 18-12 number اٹھاتا ہے تو type آ گیا email آ گئی text آ گیا email آ گئی اس کے بعد number میں age آ گیا radio button male female کے طور پر ٹھیک ہے کوئی چیز کیا کیا آپ کے پاس have you verified account یا دو چارج چیٹ بوکس آ گیا اس کے بعد پھر نیچے اگر آپ لے لو date select کر لو date of birth date آ گئی اسی طریقے سے پھر آگے one by one چیزوں پر آتے جاؤ پھر choose your picture choose پر آو image اٹھاؤ اور لگاؤ پورا یہی ہوتا ہے نا ایک form اگر جنرل تو form کے سارے attribute ہیں جی ہاں login والا form مطلب ہاں دیکھو file ہر ایک اس پر depend کرتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں google page ہوتے ہیں جن پر ہوتا ہے index.html ہے نا یہاں پر ہوتا ہے sign up اور کچھ ہوتے ہیں sign in اب یہ depend کرتا ہے جس ویب سائٹ پہ آپ جا رہے ہو وہ start میں کیا show کرتا ہے اگر وہ شروع میں sign up form دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا index.html پہ کیا ہے sign up form اگر وہ sign in form دے رہا ہے تو sign in اگر وہ ایک journal page دے رہا ہے اور اس کے اندر جیسے netlify journal page دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے sign up یا sign in ایسا ہی ہے نا sign up login اور وہ تو وہ ایک journal page ہے وہ index کا page اس کا وہ ہے اگر میں کلک کرتا اور index کے page کی جگہ sign up کا page آتا اور یہ آپ ایسا نہیں اگر آپ netlify پہ نیچے کلک کرو آپ نے sign in پک لیا ارے یہ تو پہلے sign up کا نہیں www.netlify.com پر جا کے دیکھنا ہے آپ نے netflix.com پر جا کے دیکھنا ہے کیا آتا ہے ورنہ form والے پہ جاؤ گے تو پھر تو form ملے گا آپ کو سمجھ گئے بات ٹھیک ہے اس طریقے سے inputs کے ہمارے پاس ڈھیڑ سارے combination آتے ہیں یہاں اور یہ سارے آپ میں آتے ہیں ایک ہے submit submit کے form submit کرنے کے لئے ہوتا ہے اب ایک کام کرتا ہوں دیکھو میں یہاں آتا ہوں input email add the rate کا sign دے دیا دیکھو form لگایا اس پہ submit دیا بور ہے add the rate نہیں ہے missing ہے یہ والا کام میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر email دو گے تو پھر وہ بولے گا بھائی add the rate gmail.com دے دو اب وہ اٹھائے گا submit کر دے گا form submit اچھا یہ data کہیں گیا نہیں ہے یہیں refresh ہو گیا ہے ٹھیک ہے وہ back end پہ جانے کے لئے back end کرنا ہوں گا front end پہ data get کرنا ہوں گا یہ پورے الگ طریقے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ آگے جا کے one by one سمجھیں گے یہاں تک بات کلیئے رہے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں یہ آپ کے پاس email اور submit والا کام آ گیا اس طریقے سے جتنے ہیں form کے اور بھی attribute ہوں گے میں نے تو journal بتا دیا یہ دیکھ لینے آپ لوگوں نے text input file clickable reset بھی ہے ایک ایک بٹن ہے reset اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں input جی radio اور check box میں data کون بتائے گا ہاتھ اٹھا لے جی فرمائیں نہیں نہیں مجھے تھوڑی بتا نا مجھے آتا ہے اس کو بتاؤ گولی مار دوں گا نیچے کھڑا کر کے بیٹھ جا کھڑے ہو جا شاواش زید بتائے گا ابھی تو دو click ہو رہے تھے بیٹھ جاؤ mcqs دیکھیں mcqs کیا ہے وہ radio button ہے کہ اس میں سے کوئی ایک ہی answer ٹھیک ہے اور ایک ہی پہ click کرنا ہے سمجھے بات at a time تم male ou female ou یا other ou ایسا ہو سکتا ہے تم at a time male بھی ہو or other بھی ہو ایسا ہو سکتا ہے تم male بھی ہو female بھی ہو example دے رہا ہوں journal نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے at a time کیا ہوگا ایک ہی چیز ہوگا bill first آپ کسی بندے کا data fill کرے ہو اور بولتا ہے ایسے کسی بندے کا data دو آپ نے data اب وہ پوچھ رہے یہ bill first آپ نے parents کا data دو آپ نے data لکھ دیا نام لکھا آپ نے امی کا اور سارا کو نیچے دیا ہے relation mother اور father اب at a time آپ ایک ہی پہ click کرنا ہے mother اور father میں سے دونوں پہ نہیں ہونا چاہیے اب امی کا data fill کیا تو بول دو mother ہے ابو کا کیا تو father ہے at a time وہ ایک relation ہو سکتا ہے دو نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے یہ اس کی بات کر رہا ہوں باقی اور کسی relation میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تمہارا چاچا بھی ہے وہ سسر بھی بن گیا تمہارا اگزیمپل دے رہا ہوں تو وہ نہیں جرنل میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی یہاں پر تو جب ایک چیز سیلیک کرنی ہے ریڈیو بٹن ہے لیکن جب آپ کو options دیے جائیں کہ یار ان میں سے کیا کیا چیز ہو سکتی ہے تب آپ کے لئے check box آتا ہے جو جو ہے وہ check box کر لو بالفرد ایک بندے نے کہا اگر آپ یہاں وزٹ کرنا آپ ان میں سے کن کن جگہوں کو وزٹ کرنا چاہو گے چار جگہوں کا نام دیا any three یا کوئی بھی آپ چیز کر سکتے آپ یہاں check کرو دو select کرنے آپ نے تین select کرنے اب اس کے لئے check box ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ریڈیو بٹن ہمیشہ ایک ہی select ہوتا ہے اگر جکہیں دو select ہو رہے وہ blender ہے وہاں کیا ہے error ہوگا انہوں نے بند مارا ہوئے code میں جیسے تم لوگ مارتے ہو اچھا یہاں یہاں آؤ کچھ بھی لکھو اور کچھ بھی بس کچھ بھی reset ہو گیا کیا بات ہے ٹھیک ہے اور یہاں آؤ submit پہ submit پہ click کرو بولے گا بھائی add the rate کون لگائے گا بولو add the rate gmail.com پتہ نہیں کیا لکھا گوم گوم ہو گیا submit ٹھیک ہے سمجھ کے بعد یہاں تک آنی easy ہے اب اس کے اوپر آئیں تھوڑا سا آپ کو assignment دیں کیا بات ہے آپ کا assignment ٹھیک ہے میں دیکھوں یار پس ٹھیک ہے اتنے پہ بہت ہے آپ کی یہ تیاری کے لئے بہت ہے آج تو خیر آپ نے practice کی نہیں ہے مجھے HTML بھگانی تھی بس اس لئے میں نے cache ڈالی ہے اور کیا ارے div اس کے ساتھ css کے ساتھ میں نے کہا لیں div وغیرہ سمجھانے کے لئے color سمجھانے پڑتے ہیں اور difference دکھانے کے لئے میں کیا دکھاؤں یہ div وغیرہ سب پہ کیا چیز اپلائے کروں کوئی color font کوئی ایسی چیز اپلائے کرنے پڑے جو style سے related ہے ورنہ سارے ٹیک ایک جیسے ایسے ہی دکھتے ہیں ہم آتے ہیں یہاں کیا وہ نراض ہو اسائیمنٹ نہیں دیا اس لئے چلو ابھی دے دیتا ہوں مجھے دکھ ہوتا جب بچے نراض ہوتے اچھا بیٹا بات سنو کل ابھی کل رات بارہ بجے تک کچھ بھی کر نیٹ لیف ایک 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 بھائی ایک دفعہ اپلائے مارو تسلی سے دیکھ پاسورڈ کے لئے کنڈیشن یاد کر لو ایک لیٹر کم سے کم سکم 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 مطلب آپ نے بلال نام لکھا بی باقی چیزیں سمال یا بی سمال باقی مطلب آپ نے سمال کا کمبینیشن لکھنا ہے نمبر بھی یوز کرنا ہے کوئی لازمی کوئی بھی نمبر ون ٹو تھری یا تھری فائی فور تھری ٹو ون پل لے کچھ بھی کر دو اس کے بعد ایڈ دی ریڈ یا ہیش ہاں 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 ابھی نہیں ابھی تو اسائیمنٹ کا کام کر رہا ابھی کچھ کرنا نہیں ہے اچھا بیٹا لیپ کی آپ لوگوں کو بچے بہت سارے ہوتے نا پریشانی یار یہ یہ لیپ کی ٹائمنگ کتنے بھئی کس کس دن پریکٹس کرنے آسکتے آپ کے گروپ ایشو یا کوئی بھی ایشو آسکتے لوگ ڈراؤپ تو ہوتے ایسا نہیں ہوتا کہ پورے بچے ہی پکے رہے ٹھیک ہے اس میں یہ کہ آپ پریکٹس کرنے کے لیے یہاں پر کرنا ہے دوسرا ایک اور یہ کہ بچے یہاں رونا ڈال رہے ہوتے سر میری ڈیکس ٹوپ پہ ورزن پر کنٹرولز پڑیں گے وہاں کا code update کرنا بتا دوں گا آپ اپنا code وہاں سیف کریں ورنہ جو پریکٹس کر لی ٹھیک ہے اسائیمنٹ جمع کر رہا ہے انٹو انڈ جان چھڑاؤ یہاں فائلیں سیو نہیں رہتی یہاں سیسٹم نہیں سیو رہتا آپ بولو یہ میرا سیسٹم ہے اگلے دن وہ آئے سارا data delete مار کے نیا سی پیو لگا دے گا آپ تھوڑی بولو گئے میرا والا ہی تھا اتنے پیسے تھوڑی دیئے تھے ٹھیک بہرحال آتے ہیں یہاں یہ ہو گئے اور ایک کلاس ورک آپ کے لئے ایک دن دو دیں کیا ارے next ہاں تمہاری کلاس تو لے لوں گا کیا date پڑھ رہی ہے Tuesday رات 12 بجے تک کا time ہے ہاں تمہاری کلاس میں لے لوں گا 24 25 والوں کی نہیں لوں گا 24 کو ہماری شادی ہے تو 22 23 کو آؤں 24 25 next اس سے next week ہو سکتا ہے آپ کی کلاس نہ 39 33 کو شاید نہ تمہاری تو 22 23 کو آپ کی کلاس ہوگی انشاءاللہ اگر کوئی issue ہوا تو میں پہلے بتا دوں گا otherwise انشاءاللہ میرا ارادہ ہے 23 تک لگتار کلاس دوں 24 25 بیٹا دو ہفتے کا کس لئے time دے دوں کون سا میں لمبا assignment دیا ہے کیا اب گوگل فارم سیمپل پیج بس گوگل فارم کا سیمپل پیج ہے نا وہ بنانا ہے اس میں ہے چار پانچ چیزیں ہیں بس یہ بنانا ہے اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ بولو یار بلکل ڈٹو کاپی بھائی ڈٹو کاپی نہیں بنانا وہ مجھے بھی نہیں آتی ابھی آتے ہیں ایک منٹ گوگل سائن اپ فارم کی تصویریں عداب فرمائیں کیا بات ہے سر یہ جون ہے نا یہ یہ فارم آپ نے ریڈی کرنا ہے اب چلنا بھائی کہاں گیا اب پکچر بھی بس سمجھ گئے نا سمجھ رہے ہو یہ والا فارم ریڈی کرنے اچھا اس میں آپ یہ دیکھو کہ ایمیل ہے کلک کرو ایمیل اور وہ اوپر چلا جاتا ہے وہ سب نہیں ہے فنکشنیلیٹی کے اوپر ہے اس کو چھوڑ دی نا جرنل بس میں چاہیے ایمیل یہ چیز اور نیچے بٹن کنفرمیشن کے دو ہیں سمپل سا ایک چیک باکس شو پاس اس تاریخ تک منگل والے دن یہ آپ کو آسائن کر دیا میں نے آپ کے یہ تینوں آسائیمنٹ ایش ٹی ایمیل تک یہ تینوں آسائیمنٹ نیکس کلاس میں چیک ہو جائیں گے تو آپ نے کوشش کر کے فائنل کر نا یار ویسے سر اتنے بجے کیوں دیا سات بجے تک دوں ان کے نمبر ہوں گے بیٹا سب کے ٹھیک ہے چلیں چلیں سائیہ اب اس کو پاس کرتے ہیں